سندھ کی تبدیلی کا معاملہ ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے سندھ حکومت نے نئے آئی جی کی تائیناتی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے نئے آئی جی سندھ کے لیے سندھ حکومت نے آپ کو بتائیں کہ تین نام تجویز کر لیے ہیں تجویز کردہ ناموں میں سردار عبد المجید غلام قادر تھے بو اور کلیم امام کے نام شامل ہیں آئی جی سندھ کے لیے بھیج گئے ناموں میں سردار عبد المجید دستی کا نام سر فیرست بتایا جوا رہا ہے وفاقی حکومت تجویز کردہ ناموں میں کسی ایک کو آئی جی سندھ مقرر کر دے خط میں یہ لکھا گیا خط میں آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے صوبائی قابینا کے فیصل قابی حوالہ دیا گیا کیابیٹل ٹی وی نے سیکرٹری سارویسز کے خط کی کاپی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے خط سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین اسلام آباد کو لکھا گیا ہے تو آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے آئی جی سندھ کی تبدیلی کا یہ معاملہ اور سندھ حکومت نے نئے آئی جی سندھ کی تائیناتی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے نئے آئی جی سندھ کے لیے سندھ حکومت نے تین نام بھی تجویز کر لیے ہیں اسی پر بات کر لیتی ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی عبد الرحمن نے ہمیں جوائن کیا ہے عبد الرحمن یہ معاملہ ایک بار پھر گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جی بلکل ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ گرم ہوتا 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 دکھائی دے رہا ہے سندھ سرکار نے نئے آئی جی سندھ کی تائیناتی کے لیے وفاق کو خط بھی لکھ دیا ہے خط سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اسلام آباد کو لکھا گیا ہے اور نئے آئی جی سندھ کے لیے سندھ حکومت نے تین نام تجویز کیے ہیں تجویز کردہ ناموں میں سردار عبد المجید دستی غلام قادر تھبو اور اس کے علاوہ کلیم امام کے نام جو ہے اس خط کے دریئے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں تاہم اس سے قبل بھی جو ہے سردار عبد المجید دستی کو جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے تائینات کیا گیا تھا لیکن عدلیہ کی جانب سے ایک فیصلے کے دریئے جو ہے ان کو پھر عوضے سے جو ہے اٹا دیا گیا تھا تاہم ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور آئی جی سندھ کے لیے بھیجے گئے ناموں میں سردار عبد المجید دستی کا نام جو ہے وہ سرے فیرست ہے وفاقی حکومت جو ہے تجویز کردہ ناموں میں کسی ایک کو جو ہے آئی جی سندھ مقرر کردے یہ خط میں لکھا گیا ہے